اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں ہوں اپلو ساتھ ایک نئے واقعے کے ساتھ جس کا موضوع ہے حد ایک چیٹی اور میڈھک تو حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کا نگاہ ایک چیٹی پر پڑا جو یہ ہو کا ایک دانہ لے نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت گوھر سے دیکھنے لگے جب چیٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک میڈھک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا مو کھولا تو یہ چیٹی اپنے دانے لے کر ساتھ دانے کے ساتھ اس کے مو میں چلی گئی میڈھک کے پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلیمان علیہ السلام کو بہت سلیمان علیہ السلام کو بہت گوھر سے دیکھتے رہے ان سارا جو واقعہ ہم سب بہت گوھر سے وہ دیکھنے لگے ذرا ہی دیر میں میڈھک پانی سے نکلا اور اپنا مو کھولا تو چیٹی باہاں نکلی البتہ اس کے ساتھ دانا نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماذرہ کیا ہے اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تیمی ایک بڑا ایک بڑا کھولا ہوا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے انڈے کی انڈے کیرے مکورے ہیں اللہ تعالی نے اس کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لئے نہیں نکل سکتے اللہ تعالی نے مجھے اس کی روزی کا وقیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس میڈھک کو میرے لئے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ اپنا موں بن پتھر کے سراخ میں کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سراخ سے ان کے موں تک آتی ہوں تو میڈھک مجھے موں سے باہن نکال دیتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تو نے ان کی روز ان کی کسی تذبیر کو سنا ہے چوٹی نے کہا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بلتا تیرا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں اور میری چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکوائب کرنا نہ بولیں پھر ملتا آپ کو ایک نئے ویڈیو ایک ساتھ تک علیہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو